بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سے بلا خرید سے ہوں گے سٹوڈینٹ آج کے لیکچر نمبر 3 کے اندر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کے ہمارا جو لیکچر ہے ایکسرسائز 7.2 پر ہے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ایکسرسائز 7.1 کو کیا کہتا ہے کمپلیٹ کیا تو ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے ایکسرسائز 7.2 کی کچھ ڈیفینیشن اور کچھ فارمولا کو ہم کوششن کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے ٹھیک ہے سٹوڈینٹ تو کوششن نمبر جو 1 ہے آپ کے پاس بہت ہی سمپل تا ایک کوششن ہے آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس تین پوائنٹس ہوں تو آپ نے ایک انڈیکیٹر جو سائن ہوگا آپ کو جو نوٹیشن بتائی جائے گے آپ نے کیا کردی اس کی کیلکولیشن کرنی ہے آپ کے پاس کلیر ہوگا سٹوڈینٹ اور جو سی پوائنٹ وہ آپ کو دے رہے جی 2 & – 6 آپ نے جو فائنڈ کرنا ہے اس کا تین پارٹ ہے ٹھیکسٹوڈینٹ ایک پارٹ میں کروانے لگا ہوں تو وہ کہتا ہے جی 2 سی بی – 2 سی اے ٹھیک ہے جی اس کو کہتا ہے کیلکولیٹ کرنا آپ نے ٹھیک ہے جی سٹوڈینٹ تو وہ آپ سے ابھی نہیں کہہ رہا وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے سی بی اور سی اے کیلکولیٹ کرنے کو کہہ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنے کیلکولیٹ کرنے اس کی سٹوڈینٹ تو سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سی بی اور سی اے ہم لوگوں نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے فرسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ سی بی اور سی اے یا اے بی کس کے برابر ہوتا ہے آپ کے بچ کلے لوگ سٹوڈینٹ تو ہمارا جو سی بی ہے وہ کس کے برابر ہوگا سی بی ہمارا برابر ہو جائے گا ایکس ٹو مائنس ایکس ون آئی یونٹ ویکٹر پلس وائی ٹو مائنس وائی ون جے یونٹ ویکٹر آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا اب جو سی بی ہے سی اے آپ کے پاس فرسٹ نمبر پہ اس کا مطلب ہے وائی ون پوائنٹ وائی ون پوائنٹ کو کر رہا ہوگا اور بی جو آپ کے پاس پوائنٹ ہوں گے ایکس ٹو اور وائی ٹو ہوگا ھنا کی پاس پیٹ SEO جو آپ کے پاس کے چیزنے سے چک سی ایکس ٹو مائنس ایکس ایکس ٹو مائنس ہن ایکس ہن آپ کے پاس ہے to آئی نوٹ ویکٹر پلس وائی ٹو آپ کے پاس کتنے سٹودنٹ جی ونabilظar مائنس لمس کہا ہوجائے کا بچو ہوجائے کا سیکس جی یونٹ ویکٹر میچ جو مائنس آئے یونٹ ویکٹر ایکس طرح کس کے برابر صرف بی کے ایکوکل آگیا آپ کے پاس کلیر ہوگا سٹوڈنٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے سی اے کلپولیٹ کرنا ہے سی اے بھی وہی لگے گا فارمولا جو اوپر گئے ہون ہے ڈائریکٹی یوز کریں گا اب سی اے سی اے آپ کے پاس فرس پوائنٹ ہے اے آپ کے پاس کونسا سیکنڈ پوائنٹ ہے سٹوڈنٹ تو سی کی جو ویلی ہوگی ایکس ون وائی ون جو اے کی ویلی ہوگی آپ کے پاس ایکس ٹو اور وائی ٹو ہوگی آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹو مائنس ٹو ٹو مائنس ٹو آئی یو نوٹ ویکٹر پلس فائی پلس سیکس جی یو نوٹ ویکٹر ہوگی آپ کے پاس تو آنسر آ جائے گا اس کا زیرو آئی اور یہ آپ کے پاس بن جائے گا پلس الیون جی یو نوٹ ویکٹر آپ کے پاس ٹھیک ہوگی سٹوڈنٹ یہ سی اے آگے آپ کے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے سٹوڈنٹ کہ یہاں پہ کیا ٹو سی بھی یہاں بھی کتنے ٹو سی اے اس کا مطلب ہے ان دونوں کو ٹو سے ملٹیپلائی کر کے ان دونوں کو سبٹریکٹ کرنے تو ہم اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کیا کریں دونوں کو پہلے کیا کر لیتا ہے سبٹریکٹ سی بی مائنس سی اے اب سی بی کی ویلو کتنے ہیں آپ کے پاس مائنس ری آئی پلس سیون جی مائنس زیرو آئی مائنس الیون مائنس سی اے توہم نے کیا کرنا ہے ٹو سے ملٹیپلائی کرنا تو ملٹیپلائی بائی ٹو اون بوٹھ سائٹ ملٹیپلائی بائی ٹو اون بوٹھ سائٹ آپ کے پاس تو یہ بن جائے گا ٹو سی بی اور یہ بن جائے گا مائنس ٹو سی اے اور یہ آپ کے پاس جو آنسر آجائے گا مائنس سکس آئی مائنس ایٹ جے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا اسٹوڈنٹ اس کا آنسر کیلکولیٹ ہوگا ٹھیک ہوگا جی تو کوششن نمبر ون کے جو پارٹ ہیں تین پارٹ ہیں جی تھرڈ پارٹ میں نے آپ کو سول کروا دیئے ٹھیک ہے تو باقی دونوں پارٹ سے اسی پیٹرن سے ہوں گے آپ لوگ نے کہا کہا اسٹوڈنٹ خود ہی اس کو فول کرنا ہے تو اب ہم مو کرتے ہیں میں نے کوششن نمبر ٹو کی جانب کوششن نمبر ٹو بھی بہت آسان ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر ٹو میں آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو یو وی و تین ویکٹر گیون ہو تو آپ کو انڈیکیٹڈ ویکٹر کا فائن گیون ہوگا آپ نے کیا کرنے وہ چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے یو ویکٹر آپ کو گیون ہے جی آئی پلس ٹو جے مائنس کے ٹھیک ہے اوپر بھی سائن لگا سکتے ہیں نیچے پہ سائن لگا سکتے ہیں ایک ہی بات ہے جی آپ کا وی ڈب ایز ایکوال ٹو ٹھری آئی مائنس ٹو جے اینڈ پلس ٹو کے آپ کے پاس آگے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اور و ایز ایکوال ٹو آپ کا کس کے برابر ہے جی فائیو آئی مائنس جے پلس ٹھری کے کے ایک والا ہے آپ نے جو فائنڈ کرنا ہے جی ٹھری وی پلس ڈب لیو فائنڈ کرنا ہے یہ قوشن آپ کا شامل ہے سمارٹ سلیبس میں بھی ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا و کو تھرڈ 3 سے ملٹیپلائے کر کے ڈب لیو میں کیا کرنا ہم نے آئیڈ کرنا تو و ہمیں کیا گئے بنا دیکھ لیتے ہیں جی و ٹھری آئی مائنس ٹو جے پلس ٹو کے ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں ملٹیپلائے بار 3 آن بہت سائل یہ آ جائے گا 9i مائنس 6j پلس کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس یہ بھی 6j ہو جائے گا ٹھیک ہوگا جی ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے کس کے اندر و کے اندر تو 9i مائنس 6j پلس 6k پلس w کے ویلو کے آپ کے پاس 5i مائنس j پلس 3k آپ کے پاس ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب جارہ گھوڑ کے جائے گا 9 یہ آئی کمپننٹ یہ بھی آئی کمپننٹ تو اس کو جب ایڈ کریں گے تو آن سے کتنا ہو جائے گا 9 پلس 5 14 آئی یونٹ ویکٹر ٹھیک ہے مائنس یہ والا کتنا مائنس کا 6 یہ والا مائنس کا کتنا ہو جائے گا مائنس کا 7j یونٹ ویکٹر پلس اور یہ آپ کے پاس کتنا ہے 6 اور یہ آپ کے پاس کتنا ہے 3 تو کتنا ہو جائے گا پلس 9 کے یونٹ ٹھیک آگا سٹوڈنٹ تو یہ آج ہے 3 v پلس w کہ انصر آگے نہیں اب اس کے سائیڈ پہ دو موڈ کی چیز کو شو کرتا ہے اس کی مہنیٹوڈ کو تو ہم نے کیا کرنا اب اس کی مہنیٹوڈ کیلکولیٹ کرنی ہے تو مہنیٹوڈ کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے فرس لیکچر کے اندر کہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے فرس کمپوننٹ کا سکیر پلس سیکنڈ کمپوننٹ کا سکیر پلس تھرڈ کمپوننٹ کا سکیر ہو جائے گا تو فورٹین کا جو سکیر روٹ ہوتا ہے آپ کے پاس کیوں تنا ہو تھا 1 9 6 ٹھیک ہے سٹوڈنٹ 1 9 6 پلس 49 اور یہ ہو جائے گا 81 ہو جائے گا ٹھیک ہوگا سٹوڈنٹ تو اب اس کو جب ٹوٹل ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر بنے گا اس کا 3 26 کے ایک پال ہو جائے گا آپ کے پاس تو یہ اس کی کیا ہے سٹوڈنٹ مینگنیٹوڈ آگئی آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا تو ہمارا کوششن کیا ہو گیا ہے کمپلیٹ ہو گیا آپ کے پاس تو کوششن نمبر 2 میں کیا کرنا تھا کی ویکٹر سائن پر گئے ہو ہے اس کی ایڈیشن کر کے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کر دی تو اس کی مینگنیٹوڈ کو کلکولیٹ کرنا تھا تو مینگنیٹوڈ کلکولیٹ کرنا میں نے آپ لوگوں کو پسٹ لیکچن میں ایکسپلین کیا ہو گا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ مینگنیٹوڈ ویکٹر اس کی بھی تین پارٹ ہے ٹھیک ہے تو ایک پارٹ میں آپ کو کلو ہوں باکہ دو پارٹ آپ کیا کریں گے خود ہی اس کے سال کریں دو چیزیں کلکولیٹ کر دی آپ نے ایک تو آپ کے پاس اس کی مینگنیٹوڈ اور جو دوسری آپ کے پاس اس کی ڈیریکشن کو سائن ڈیریکشن کو سائن ٹھیک ہوگا سٹوڈنٹ اب ذرا گور کیجئے گا آپ کو ڈیریکشن کو سائن کا پتہ ہونا چاہیے مینگنیٹوڈ کا تو آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ مینگنیٹوڈ اس کی کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے آپ لوگ نے تو ذرا گور کیجئے جو آپ کے پاس ہے پہلے ہم پارٹ کو سول کرتے ہیں کہ اس کی مینگنیٹوڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں مینگنیٹوڈ کا سائن یہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو اب بھی ہم بتا کر رہے مینگنیٹوڈ کیا کی جاتی ہے پہلے کمپننٹ کا سکوئر پلس دوسرے کمپننٹ کا سکوئر پلس تیسرے کمپننٹ کا سکوئر تو آنسر کیا آ جائے گا فور پلس نائن پلس سکسٹین تو کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس ٹوئنٹین نائن ہو جائے گا چلیں جی ہم نے فرس پارٹ تو سول کر لیا ٹھیک ہو گیا سیکنڈ پارٹ آپ کے پاس ہے اس کا ڈیریکشن کو سائن ٹھیک ہے جی اب ڈیریکشن کو سائن سمجھے گا پہلے جی ڈیریکشن کو سائن ڈیریکشن کو سائن کے ایک فارمولا ہوتا ہے جی کہ ڈیریکشن ریشوز ڈیریکشن ریشوز اور اس کی ڈیوائیڈڈ بائی کیا ہوگی ویکٹر کے مگنیٹوڈ ہوگی تو ڈیریکشن کو سائن آپ کے پاس کیلکولیٹ ہو جائیں گے آپ کے پاس ذرا بھور کیجئے کہ ڈیریکشن ریشوز ہمارے پاس کیا مگنیٹوڈ تو آپ کو پتہ لگیے یہ ہے ویکٹر کی ٹھیک ہو کیا اور ہمیں آپ کیا چاہیے اس کی ڈیریکشن ریشوز جتنے بھی ہم کمپوننٹ کہتے ہیں آئی جے کی جو ویلیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کوفیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈیریکشن ریشوز کہتے ہیں تو ڈیریکشن کو سائن کیلکولیٹ کرتے ہیں سٹوڈن تو پہلے کتنا ہے 2 اور مگنیٹوڈ کتنی ہے اس کی انڈر و ٹونٹین تو پہلی تو آجائے گی 2 ہم اس کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکل اس کا جنرل فارمولہ ہوتا ہے آپ کے پاس ہوتا ہے ایکس آور مگنیٹوڈ ٹھیک co آر مگنیٹوڈ اور وائ آر آر مگنیٹوڈ ٹھیک ہے یہ پوزیشن ویکٹر کی جنرل فارمولہ ہے اس کا دریکشن کو سائن کا ٹھیک ہے یہ کیا ایکس کمپننٹ یہ کیا وائی کمپننٹ یہ کیا جی کمپننٹ یہ اس کی کیا ہوتے ہیں مگنیٹوڈ مگنیٹوڈ کا جنرل فارمولہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ابھی میں ایکسپلین کر کے آتا ہوں پریویس لیکچر میں بتایا تھا ایکس کا سکوئر پلس وائی کا سکوئر پلس زیڈ کا سکوئر آپ نے ٹھیک ہو گیا تو دریکشن کو سائن نکالنا بہت ہی آسان کا ہے میں کوششن عادت که 되면 کار چاہتنا ہے آپ کی ویکٹر کی مگنیٹوڈ نکال لیا ہیں اور ویکٹر کی مگ نیٹوڈ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی دریکشن کو سائن کو بھی کیا کرنا؟ کیلکولیٹ ہزاہ. تو دلیکشن کو سائن کا جو فارمولہ ہے آپ کے پاس وہ ہے وآکے پاس ہے ڈرکشن ریشو اور ڈیوادڈ بائی وکٹر مگنیٹوڈ تو اس کو ہم ریشو بھی کہہتے ہیں کی کریڈرکشن کا سائن و 엄 جدرکشن کے ویکٹر کی مینڈیٹوڈ کی مطلع ہے ویکٹر کی دریکشن ریشو اور اس کی مینڈیٹوڈ کی ریشو کھا کہتا ہے ڈریکشن ریشو کیا ہوتے ہیں جو ویکٹر کی کمپوننٹ ہوتے ہیں آئی جے کے ٹھیک ہیں ایکس وائی بی کو کیا کہتا ہے دریکشن ریشو کہتا ہے تو کوششن نمبر تری ہمارا کیا ہوگا کمپلیٹ ہو گئے کہتا ہے آپ سے فائنڈ آلفا آپ نے کیا ہے کلکولیٹ کرنا ہے جی فائنڈ آلفا ٹھیک alpha calculate کرنا ہے جو given a vector alpha i plus alpha plus one j unit vector plus two k unit vector is equal to آپ کے بس کتنے ہیں تو یہ آپ کے بس کیا بن جائے گا اس کا solution دیکھنے کیا بننے گا اب صرف اور کیا جائے گا ایک vector given ہے اور اس کے باہر کس چیز کا sign ہے اس کی magnitude کا sign ہے تو یہاں سے تو ایک question بنتا ہے کہ ہم نے اس کی کیا کرنے صاف اور صاف magnitude calculate کرنے ہیں ٹھیک ہوگا جی یہاں بھی لکھیں گا جی given کیا given ہے جی alpha i plus alpha plus one j unit vector plus کیا given آپ کو two k unit vector کر لیے ویکٹر کر لیے ایک ہی بات ہے ٹھیک ہوگا جی تو اب جارہاں اور کی اس کی magnitude لے لیں آپ لوگ student یہ آجائے گا alpha کا square ہو گیا plus alpha plus one کا square ہو گیا پلس یہ کیا آجائے گا آپ کے بعد two کا square ہو گیا is equal to three آگیا اب square root ختم کرنے کے لیے ہم لوگ نے کیا کرنا squaring on both sides ٹھیک ہے student squaring on both sides تو یہ بن جائے گا alpha square plus alpha square plus one plus two alpha plus four equal to کتنا آجائے گا three یہ three کا square جب کریں گے student کتنا بن جائے گا آپ کے پاس یہ nine بن جائے گا ٹھیک ہے یہ بن جائے گا two alpha square plus two alpha plus five minus nine equal to کیا ہوگا zero تو یہ بن جائے گا two alpha square plus two alpha minus four equal to zero تو کیا چیز common آتی ہے یہاں سے student رگور کی جائے گا two common آتا آپ کے پاس two common کریں گے تو alpha square plus alpha minus two equal to کیا آجائے گا zero تو تو ہمارا کبھی zero ہو نہیں سکتے اس کا مطلب ہے alpha square plus alpha minus two equal to کیا آگا zero ہوگیا تو اس کی factorization کر لیں student factorization کیا بن گی مائے plus two alpha minus alpha minus two equal to zero کیا چیز common آتی ہے alpha alpha plus two minus one common کر لیں alpha plus two equal to کیا ہوگا آپ کے پاس zero ہوگا student ٹھیک ہو گیا جی تو اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں آگے next all کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس student alpha minus one equal to zero اور alpha plus two equal to zero آگیا تو alpha کی value one آگیا اور alpha کی value کتنی آگیا minus two آگیا تنمیان میں اور کا sign آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے question number four کو complete solve five ہے جی آپ کے پاس کہتا ہے جی find unit vector find unit vector in the direction in the direction of vector جو vector آپ کو given ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے i plus two j minus k آپ کے پاس آگیا سب سے پہلے تو آپ کو پتا نہ چاہے unit vector کیا ہوتا ہے ایسا vector جس کی مہارنی ٹھیک ہے ہوتی یا وان ہوتی ٹھیک ہے تو اب جارہ گور کیجئے گا تو unit vector کا جو formula بنتا ہے آپ کے پاس unit vector is equal to اس کے برابر ہوتا ہے آپ کے پاس vector over vector کی magnitude ٹھیک ہے student vector over vector کی magnitude آپ کے پاس تو اب جارہ گور کیجئے گا پہلے ہمیں کیا نکالیں اس کی magnitude نکال لیں magnitude نکالنے کے ساتھ ہم کیا کر دیں گے اس کو divide کر دیں گے magnitude آئے گی اس کے پاس ون کا اسکوائر پلس ٹو کا اسکوائر پلس مائنس ون کا اسکوائر آ جائے گا تو کیا چیز بن جائے گا آپ کے پاس ون آ جائے گا پلس فور آ جائے گا پلس ون آ جائے گا پلس ون آ جائے گا پلس ون آ جائے گا ٹھیک ہو گئے جی تو یہ آپ نے magnitude calculate کر دی تو اس کا formula تھا آپ کے پاس unit vector is equal to two i پلس two j minus k اگر وہ آپ سے کہتا find the unit vector ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں پہ stop کر دیں گے اگر وہ آپ سے کہتا find the unit vector in that direction تو آپ اس کے LCM کو کیا کر دیں گے separate کر دیں گے one by under root six i unit vector plus two by under root six j unit vector اور minus one by under root six k unit vector آپ کے پاس ٹھیک ہو گئے جی تو یہ آپ کے پاس کیا ہو گئے student unit vector in the direction کیا ہو گئے calculate ہو گیا ہے in the direction of vector آپ کے پاس question number five بھی ہمارا کیا ہو گئے complete ہو گئے بہت حساسا question تھا question number six وہ آپ سے کہتا ہے if a b and c find a unit vector parallel to this سمجھ آلیس بات کی ہیں کہ اگر آپ کو تین vector given a b اور c تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا unit vector نکالنا ہے ٹھیک ہے جو کہ parallel to آپ کے پاس ہے three a minus two b plus four c آپ کے پاس چلیں ہم question کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو question number six ہے جی آپ کے پاس a vector آپ کو given a student a vector آپ کو given ہے جی three i minus j minus j minus j minus four k b vector آپ کو given ہے جی minus two i minus four j minus three k اور c vector آپ کو given ہے جی i plus two j minus k ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے جی find a unit vector نکالنا ہے ٹھیک ہوگا جو parallel ہو ایک کام تو اپنے کرنا ہے unit vector نکالنا ہے جی جو parallel ہوگا کس کے three a minus two b plus four c مطلب آپ نے پہلے تو یہ چیز calculate کرنا ہے اس چیز کو calculate کرنے کے بعد پھر آپ نے اسی سے کہا نکالنا ہے unit vector نکالنا ہے تو پہلے a کو multiply کر دیتے ہیں کس سے three سے three a ٹھیک ہے وہ کیا بن جائے گا nine i minus three j اور یہ بن جائے گا twelve k آپ کے پاس آگے ٹھیک ہوگا student پھر ہم b کو two سے multiply کر دیتے ہیں وہ کیا بن جائے گا minus four i minus eight j and minus six k بن جائے گا آپ کے پاس پھر ہم c کو four سے multiply کر دیتے ہیں four i plus eight j and minus four k اب ہم کیا کرتے ہیں تینوں کو add کر دیتے ہیں ان تینوں کو add کر دیتے ہیں کیا بتایا جائے آپ نے three a minus two b plus four c آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اب three a کی value آپ کے پاس کیا ہے nine i minus three j minus twelve k ٹھیک ہے اور آپ کے پاس بنے گا جی وہ plus minus آئے گا minus آئے گا جی ٹھیک ہے minus اس سے multiply کر گا minus ہو جائے گا یہ plus کا four i یہ بھی plus کا ہو جائے گا minus minus plus یہ بھی plus کا ہو جائے گا اور یہ بھی plus کا ہو جائے گا ٹھیک ہے کیوں minus تارا شروع میں تو ہم نے multiply کر دیا اور جو c والا ویسے گا ویسے جائے گا plus four i plus eight j and minus four k کیوں اس میں کیا تھا plus کا sign اس میں کیا تھا minus کا sign ٹھیک ہے جی اب جب اور کی جائے گا اب اس سارے چیز کو اور ہم ایک انہیدر ویکٹر کا نام دے دیتے ہیں کیا نام دے دیتے ہیں ایک انہیدر ویکٹر کا وہ نام کیا دیتے ہیں کوئی بھی دے لیں u دے لیں و دے لیں و دے لیں ہم u دے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ نا ایک چیز کے ایک والا جائے ہماری اب nine i four i اور four i کتنا آ جائے گا four plus four eight eight اور nine کتنا آ جائے گا seventeen i ٹھیک ہو گا جی minus یہ j آپ کے پاس یہ جی آپ کے پاس اور یہ جی eight plus eight sixteen sixteen میں سے three minus کریں گے پلس کا thirteen جی unit ویکٹر آ گیا پلس اب دیکھیں نا پلس کا six ہے مائنس کا four ہے اور مائنس کا twelve ہے مائنس کا twelve مائنس کا four کتنا ہوگا مائنس کا 16 اور جب آپ six کو مائنس کریں گے تو کیا آ جائے گا مائنس کا ten کے unit ویکٹر آ گیا اس کی magnitude calculate کرتے ہیں جی u vector is equal to جی یہ کیا بنے گا جی آپ کے پاس سیونٹین کا سکیئر پلس تھرٹین کا سکیئر پلس مائنس ٹین کا سکیئر ہوگا یہ بن جائے گا جی سیونٹین کا two eighty nine two eighty nine plus one six nine plus hundred ہوگا جی آپ کے پاس یہ بن جائے گا جی آپ کے پاس تو اس کا total answer کتنا آ گیا آپ کے پاس five five eight آپ کے پاس clear ہوگا student تو unit ویکٹر کا فارمولا کیا ہوتا آپ کے پاس student u vector divided by vector ویکٹر کی magnitude تو unit ویکٹر یہاں پہ لکھیں گے ویکٹر unit vector is equal to vector over vector ویکٹر کی magnitude آپ کے پاس تو unit ویکٹر آپ کے پاس کتنا ہے seven ٹھیک ہے divided by under root five five eight i unit vector plus thirteen divided by under root five five eight j unit vector اور ساتھ میں کیا جائے گا minus four divided by under root five five eight کے unit vector نکال لیا جی ٹھیک ہے جی ہم نے وہ unit vector نکال لیا جو کہ پیادلہ اس کے ٹھیک ہوگی اور اندر الیکشن نکال لیا آپ کے پاس ٹھیک ہوگی تو یہ آپ کے پاس question number six complete ہوگی question number six کچھ بھی نہیں ہے بہت آسان سا question ہے پہلے ایک ہم نے multiply کیا three سے b کو multiply کیا two so c کو multiply کیا four سے اور ہم نے اس میں آپس میں گیا کر دے اس کو ٹھیک ہے سبٹریکٹ اور ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد جو آنسر آیا تھا ہم نے اس کو کیا کیا یوں کے ایک ہور لکھ لیا ٹھیک ہے اس ویکٹر کو سارے کو یوں کے ایک ہور رکھا تو اس کی ہم نے magnitude لیے تو unit ویکٹر کا جو فارمولا ہوتا ویکٹر divided by ویکٹر کا magnitude ہوتا آپ کے پاس تو question number six آپ کے پاس almost کیا ہو چکے complete ہو چکے ٹھیک ہے student اب ہم کیا کرتے ہیں question number seven کی طرف کیا کرتے ہیں move کرتے ہیں کہتا ہے جی find a vector آپ نے کیا کرنے ایک ویکٹر نکالنا student مطلب اس ویکٹر کو ہم v کا نام دے دیتے ہیں چلیں u کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی u کا ایک ویکٹر نکالنا u کہتا ہے جی whose magnitude مطلب جو نکالنا ہے اس کی جو magnitude آپ کے پاس کتنی ہے four ٹھیک ہے and parallel اور جو جو ویکٹر ہیں u جو ویکٹر فائنڈ کرنا وہ parallel ہے کس کے ایک v ویکٹر ہے جو اس کی value آپ کو given ہے two i minus three j plus six کے آپ کے پاس سمجھا ہے اس بات کی آپ نے کی ویکٹر نکالنا ہے ٹھیک ہے جو parallel ہے کس کے student given unit vector کے آپ کے پاس سمجھا رہی ہے تو یاد رکھنا جو میں نے آپ کو بتایا ہوئے پیچھے definitions کے اندر واقعہ دو ویکٹر آپس میں parallel ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ایک نون زیرو سکیلر نمبر کیا کرتا exist کرتا آپ کے پاس سمجھاری اس بات کی تو solution given that given that given that یہ ہے آپ کو بتایا گیا u parallel مالذہ لگ کہ اس کے بیٹا وی unit ویکٹر آپ کے پاس سمجھاری اس بات کی جب وی آ پس میں پرلل ہوتا ہے اس کے مطلب ان کے درمیان ایک سکیلر exist کرے گا سمجھاری اس بات کی اور unit ویکٹر آپ کے پاس فارملہ ہوتا ہے وی ویکٹر ڈیوائڈڈ بائی وی کا مینیٹوڈ آپ کے پاس سمجھا ہے اس بات کی سٹوڈنٹ تو جب بھی دو ویکٹر آپ اس میں پیرلل ہوتے ہیں ان کے درمینک نون زیرو سکیلر نمبر کیا کرتا ہے ایکزیسٹ کرتا ہے تو اس کا جو فارمولا آپ کے پاس وہ یہ فارمولا بننے کا اس کو اگر آپ ڈیریکٹ یاد کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈیریکٹ یاد کر لیں اگر اس کو آپ بنانا چاہتے ہیں ٹیکی بنا آنے کیسے ہیں کہ ایک ایک جو ایک ویکٹر ہے وہ آپ کے پاس کیا پارلل ہے اس کے ٹھیک ہے پیز کے سفinho اٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یونٹ ویکٹر ڈیوائڈڈ بائی کے ہوتا اس کی پیٹر ڈیوائڈڈ بائی ویکٹر کی مہ گنیٹوڈ ہوتا آپ کے پاس تو آپ کیا کریں گے اس میں بیلے اکٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا اس کا آنشر آجائے گا کہ اگر کے جگہ یونکے ٹھیکٹر کتنا آپ کی پاس Afaus�ور کتناomn 2i minus 3j and plus 6k آپ کے پاس آگیا divided by v magnitude کے دنے آئے کہ آپ کے پاس 2 کا سکویر minus plus minus 3 کا سکویر plus 6 کا کیا جائے گا سکویر آجائے گا تو اوپر والوں کو ملٹیپلائی کردیں 8i minus 12j plus 24k آپ کے پاس divided by کیا آجائے گا آپ کے پاس 4 plus 9 plus 36 ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس student تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس 8i minus 12j plus 24k divided by کتنا آجائے گا 49 اور 49 کا جو سکویر روٹ ہوتا آپ کے پاس کتنا ہوتا student یہاں کر لیتے ہیں اس کو 8 divided by 8i minus 12j plus 24k ٹھیک ہے جی ڈیوارڈ بہ کتنا آجائے گا سیون تو اس کو علاقہ علاقہ کرتے ہیں 8i minus 12j ڈیوارڈ بہ سیون پلس 24 ڈیوارڈ بہ سیون کیا جگا گیا جن پرکٹر آجائے گا یہ وہ ویکٹر نکال لیا اس کی مینٹوڈ کیزنی تھی 4 ٹھیک ہے اور جو پرالل تھا بیٹا کس کے بھی سنوٹ ویکٹر کے آپ کے پاس سمجھا رہی اس بات کی تو جب بھی آپ کے پاس دو ویکٹر آپ اس میں پرالل ہوتے ہیں تو اس کا فارمولا کیا ہوگا یہ ہی ہوگا اس کا سیکنڈ پارٹ بھی سیمیشی طرح پیٹرن سے ہوگا ٹھیک ہے کہ آپ کو بتایا کہ یہ ویکٹر ہے اس کی جو مینٹوڈ ہے 2 اور پرالل ہا کیا گیون یوارڈ بہ سمجھا رہی اس بات کی تو اب یہ فارمولا لگائیں گے اس میں کیا کریں گے اس کا آنسر کلکولیٹ کریں گے تو کوشن نمبر 7 تک ہم لوگوں نے کیا کرلے اس کو کمپلیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے 5 کوشن اس کے رہے گئے ہیں ٹوٹل 12 کوشن نمبر ٹھیک ہو گیا تو اس لیکچر کے اندر ہم 7 کوشن کو کیا کریں گے سال کریں گے اور نیکس لیکچر کے اندر ہم ایکسرسائز کو کیا کریں گے کمپلیٹ کریں گے اگر ان کوشن کے اندر کوئی بھی پرابلوم باؤ مجھے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیاد رکھے گا آج کے لیکچر گندر مجھے اجازت دیجئے اللہ حفیظ اللہ نے کے بان اسلام علیکم